لیکن نہ جانے کیوں آپ کے جانے کا خیال مجھے انجانے خوف میں جکر لائے آپ کے بغیر آپ کے بغیر آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا تم گروہ کیوں رہی ہو ایدہ بیٹھے بیٹھے تم جانتی تو بابا واقعی بہت مصیبت میں ہے ان کی کمپنی ڈوپ لی ہے سالوں کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ایسے میں اگر میں ان کے کسی کام سے منع کرتا ہوں تو اچھے تو نہیں لگے گا ویسے بھی آج کل ایمن سے تمہاری کافی دوست تھی یہ دو تین دن تو یوں چکی میں گزر جائیں گا ہم؟ چاہاں ارے بھابی کچھ نہیں ہوگا مقار بھائی نے بلکل ٹھیک کہا ہے میں ہوں نا آپ کے ساتھ اور ویسے بھی اب آپ اور مینند اور بھابی تو رہے نہیں میں تو اچھے دوست بن گیا ہے نا کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے میں تو ہمیشہ سے تمہیں اپنی دوست مانتی تھی وہ تو بس تمہیں کبھی کبھی مجھ سے نراز ہو جائے کرتی تھی بھابی آپ جانتی ہیں نا میں کیوں خافا تھی آپ سے آپ کی شادی کی وجہ سے گھر کا محول کتنا عجیب ہو گیا تھا اور میں نے امی سے اپنے شاہد کے بارے میں بات کی تھی اور امی نے مجھے یہ کہہ کر چھپ کروا دیا کہ باپ بیٹے کی آپس میں بن نہیں رہی ایسے میں میں تمہارا رشتے کی کیا بات کروں تو بس مجھے لگتا تھا یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر آپ نہ ہوتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا اور وہ میرا نکہ اور اب تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تو اب بھی میں اس گھر کے لیے ماں کابلے قبول لگتے ہیں اب مجھے ایک بات سمجھ میں آگئی ہے بھابی انسان کے نصیب میں جو لکھا ہو وہ بھوکے رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا نصیب سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں ملتا اور جو نصیب میں نہ لکھا ہو وہ آپ کو کوئی نہیں دلا سکتا اب یہی دیکھ لیں زوبی وقار بھائی کے چکر میں کب سے ہے مگر آپ آئی اور بازی آپ کے نام ہو گئی تم دونوں سارا وقت کیا رازوں نیاز کرتی رہتی ہو ارے آئی نامی جان آپ بھی ایک بیٹے ہیں ہمارے ساتھ شکل سے لگتی نہیں ہو لیکن ہو بھڑی ہو شیاب کبھی نصیب کو ساتھ ملا لیتی ہو کبھی میری بیٹی تمہارے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہے اور سب سے بڑھ کر میرا بیٹا جسے تم نے دیوانہ بنا کر رکھا ہے ماما آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہے یہ تو ورثہ بھابی کی محبت ہے جو ہر کسی کو اپنا بنا لیتی ہے اچھا ایسا ہے مان جاؤں گی اگر یہ حارس کو اپنا بنا کر دکھائے ان دونوں کی تو ناراضگی دن بے دن پڑھتی جاری ہے ماما اس کی وجہ تو آپ کو بھی معلوم ہے نا بابا اپنی بہن کو زبان دے چکے ہیں اور اپنی زبان کا پاس رکھنے کے لیے وہ ورثہ بھابی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تیار ہو گئے تھے میں نے اور وقار نے انہیں منا لیا تھا وہ تو اس کے خاندان والوں نے حق مہر کو لے کے اپنی اوقات ہی دکھا دی ہے پرنہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا اب حارس اپنی وہ انسلٹ بھولتے ہی نہیں ہیں اور اس کے خاندان والے تو چنے کے چار سے اترنے کو تیار ہی نہیں ہے نہ وہ معافی مانگیں گے اور نہ حارس کا غصہ کبھی ٹھنڈا ہوگا سب کے بیچے بچارہ میرا بیٹا دونوں طرف سے پس رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کار کے سر سے یہ بوجھ ہٹانا چاہتے ہیں جب کوئی راستہ نہیں نصر آیا مجھے تو تمہارا خیال آیا مجھے لگا شاید تم کچھ نہ کچھ کرسکو پھر سر پھر سر میں سوری اس وقت تو میری کو کنڈیشن نہیں ہے لیکن میں اپنے دوستوں سے اور جو میری کمپنی کا آنر اور اس سے بات کرسا شاید کچھ ہو سکتا تم مجھے بات سکتے کتنے بیسوں کی ضرورت ہیں ایک 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 رقم تو نہیں پتا لیکن آت کروڑوں کی ہے پھر سب جب تک ایک 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 فیگر نہیں پتا چلے گی میں آگے بات نہیں پیسے کنوں گا اگر تمہیں کوئی ایڈیا ہو تو ضرور مجھے گا میں پہتا ہے کیا بتا دوں کچھ آرڈر تو پڑے نہیں نہیں میں پھر چاہوں بھی میں پہلے بہت مشکل ہوں سے گھر سے نکل کے آئیتے تم سے مرسا تھوڑی دیل کی تھی کیا ہوگا آپ کو تمیز نہیں ہے نہیں نہیں ایس اکی ایس اکی ایس اکی میں ٹھیک ہوں میں گھر جا کے فون کرتی ہوں بہت لیٹ ہوگی امجھے مرسا گھر جا کے تم نے ٹھیک سے کام کیا آئندہ بھی اسی طرح کام کروگے تو شکریہ سیر سیٹ آپ فکر ہی مد کرو لڑکیوں کو چھیڑنے اور حراسہ کرنے میں سمجھو میں نے ڈبلومہ کیا ہوگا مگر یوں آبی کے گھر میں گھس کر کسی عورت کے کمرے میں جانا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے فکر مد کرو تم تمہیں گھر کا پورا نقشہ ملے گا پر ویسے بھی تمہیں گارڈ کرنے کے لیے میں خود وہاں موجود ہوں کوئی پکڑے جانے کا لفڑا تو نہیں ہے نا نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں صرف ڈرانہ ہے یا صرف ڈرانہ ہے وقت پہ پہ پہنچا نا نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد ٹھیک رات دو بجے میرے گھر پہنچا آپ ٹینشن پری ہو جاؤ اب آگے کا کام میرا گی لو اس میں گھر کا پورا نقشہ ہے لڑکی تم دیکھ چکے ہاں وہ ہی جس کی مینا تصاویر بنائی تھی ہاں وہ ہی ٹھیک ہے سلام ٹھیک ٹھیک بھا پی چلتی سے اپنے کمرے میں چلی جائیں ممہ کل بار آپ کا پوچھ چکی ہے اور ہاں ان کے لیے چائے بھی بنا دیجئے اب آپ کے ہاتھ کی چائے مانگ رہی تھی میں نے ان سے بول دیا کہ آپ کے سر میں در تھا آپ اپنے کمرے میں ارام کر رہی ہیں چلتی سے میں ورسا تم کہیں باہر سے آ رہی ہو نا کہاں گئی تمہیں میری جاسوسی کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے تم بھی نا کبھی کبھی بچوں والی باتیں کرتی ہے میں تو اس گھر میں آئی ہوں تمہیں چلتا کرنے کا مشن لے کر اب تمہاری جیسوسی کرنا تو مجھ پہ فرض ہے نا تمہاری بیکار کی باتیں ہتم ہو گئی ہوں تو میں جاؤں مجھے چائے بھی دینی ہے میجان کو چائے ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا یہ ایک ہی کام تو ہے جو تم ٹھیک ٹھا کر لیتی تمہاری جیسی ٹھیک 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 ہوتی ہوگی تمہیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ تمہاری چائے میں زہر ملا دوں گی دشمن سباشتی ہو نا مجھے اپنے سچ کم تو مجھے تم سے ایک ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم مجھے کوئی بد دعا نہ دے دو باگے مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں لگتا موسیقی موسیقی